سلام علیکم چودری کاسمیٹک سے میں ہوں ابی لطیب امید آپ سے خیرے سے ہوں گے آج کی میری ویڈیو بڑی زبردست ہے بین بی کے حوالے سے ہے بین بی کی تین کٹیں آپ کے سامنے ہیں اس کی گلو کٹ ہے اس کے بعد اس کی ایکنی کنٹرول کٹ ہے اس کے بعد اس کی سب سے زیادہ چلنے والی جو رائس کٹ ہے اب تینوں کے بارے میں آج کا ریو ہے کہ تینوں کونسی سکن کے لیے ہیں آپ نے کونسی یوز کرنی ہے اور اس میں کتنی کتنی پروڈکٹ ہوتی ہیں کٹ کے اندر جو کتنی پروڈکٹ ہ ہوتی ہیں کسٹمر کا سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ اس کی اندر چیزیں کتنی ہوتی ہیں تو آج آپ کی یہ ساری ٹینشنیں ختم کرنی ہے میں نے کہا تینوں کو اکٹھا ایک دفعہ ریو کر دیتا ہوں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کونسی یوز کرنی ہے آپ کی کونسی سکین ہے تو کونسی آپ کو سوٹ کرے گی تو سب سے پہلے ہم ریویو کرتے ہیں جی رائس کا رائس والی کٹ جو گلو کٹ ہے اس کا زبر بڑا زبردست ہے اس کو میں نے جتنا سیل کیا ہے اپنی شوپ پہ شاید ہی کس کو سیل کیا ہو کیونکہ اتنی زبردست اور افیکٹیو اور ہنڈر پرسن ریزلڈ والی کٹ میں نے پہلی دفعہ دیکھی ہے کہ یہ والی ہے سیل فیڈ فری ہے پیرابین فری ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے اور ڈرمٹولوجیز ٹیسٹیڈ ہے اس کی ساری چیزیں اس لیے آپ بے فکر ہو کہ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور یہ خاص طور پہ ان لیڈیز اور جینس کے لیے بیسٹ ہے جن کو فریکل کی پرابلم ہے یا جن کو گلو چاہیے آل سکین ٹائپ ہے ہر طرح کی سکین کو جو ہے یہ کٹ سوٹ کرتی ہے اتنی سوفٹ کٹ ہے یہ اس کے بعد اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کے سامنے تینوں چیزیں ہیں سکرب فیس واش اور ماسک تین چیزیں اس کی ہیں اس کو آپ نے دیکھنا ہے وہ آپ کو میں نے یوز کا طریقہ پہلے میری دوسری ویڈیو میں سارا طریقہ میں نے بتایا ہوگا کیسے اس کو یوز کرنا ہے فیس واش کرنا ہے پھر آپ نے سکرب پانی منٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس کا ماسک پیار کر کے لگانا ہے پورڈر فارم میں ماسک ہے اس کے تینوں جو ماسک ہیں وہ پورڈر مکس کرنا ہے اگر آپ کی سکین اویلی ہے تو آپ نے روز وارٹر میں مکس کرنا ہے اور اگر آپ کی سکین نارمل ہے تو آپ نے اس کو پانی میں مکس کرنا ہے اس کے بعد دوسری کٹ آ جاتی ہے یہ ٹی ٹری ایکنی کنٹرول کٹ ہے اگر آپ کی ایکنی سکین ہے اویلی سکین ہے آپ کے فیس پہ دانے وغیرہ ہیں دانوں کے نشان ہیں تو آپ نے یہ والی یوز کرنی ہے اس کا ازل آؤٹ کلاس ہے اس میں چار چیزیں یہ آپ کے سامنے ہیں سب سے پہلے اس کا فیس واش آگیا ہے اس کے بعد اس کا سیرم ہے اس کے بعد اس کی ایکنی کنٹرول جل ہے اس کے بعد اس کا ماسک ہے اس کے یوز کا طریقہ بھی اس طرح ہی ہے پہلے آپ نے فیس واش کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس کا سیرم لگانا ہے سیرم لگانے کے ایک گھنٹہ کے بعد آپ نے اس پہ ایکنی کنٹرول جل لگانی ہے اور انڈ پہ جو ہے اس کا آپ نے ماسک یوز کرنا ہے یہ چاروں چیزیں اس کی ہیں اس کو بھی بہت زبادہ است ہے آئلی سکین والوں کے لیے گرمیوں میں بھی بیسٹ ہے اور ویسے بھی اگر آپ کے دانے وغیرہ بنتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ہربل ہے اورگینک ہے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں تیسے نمبر پہ آگے گلو کٹ ہے اس میں تین چیزیں ہیں اس میں فیس واش ہے اس میں سیرم جس کو سن لوگ کہتے ہیں اور ٹینٹیڈ نہیں ہے وہ انٹینٹیڈ سن لوگ ہے جو آپ کی سکین میں جذب ہو جاتا ہے موسٹر لوگ ہے اور نون سکی ہے کہ آپ کی سکین میں اس طرح جذب ہوگا پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے سن لوگ لگا ہے اور اس کے بعد ماسک ہے یہ تین چیزیں ہیں اس کے یوز کا طریقہ سننے دالے فیس واش کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس کا سن سکرین لگانا ہے اس کے بعد آپ نے اینڈ پہ جو ہے اس کا ماسک لگانا ہے ماسک کے تیار کا طریقہ میں نے پہلے بتا دیا وہ اس طرح ہی ہی اُد کرنا ہے آسان لفظوں میں آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اگر آپ کی نورمل سکین ہے آپ کو گلو کٹ چاہیے تو آپ نے رائس والی یوز کرنی ہے اگر آپ کے فیس پہ دانے وغیرہ ہیں دانوں کے نشان ہیں تو اپنے ایکنی کنٹرول کٹ کرنی ہے اور اگر آپ کو اسکین ڈرائے ہے آپ کو گلو چاہیے آپ کی سکین میں موسٹر پنچ چاہیے تو آپ نے اس کی یہ والی گلو کٹ یوز کرنی ہے پنگ گلو کٹ جو ہے یہ ڈرائے سکین والوں کے لیے بیسٹ ہے یہ تینوں کٹیں آگئی ہیں تینوں چیزیں آپ کے سامنے آگئی ہیں ان کے اندر کیا ہوتا یہ بھی آپ کو بتا دیئے اب آپ کی مائنڈ میں کوئی سوال نہیں رہا ہوگا تو مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے انداز سے پتا چل گیا ہوگا آپ نے کون سی پرچیز کرنی ہے اور آپ نے اپنے فیس پہ کون سی لگانی ہے تینوں کٹیں اچھی ہیں ڈرموٹولوجی تیسٹیڈ ہیں یوز کریں ریزلٹ اچھا ہے اوریجنل یوز کریں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر کسٹمر کہتے ہیں نا کہ بین بی کی جو کیٹ ہے وہ سوٹ نہیں کی اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ وہ جنون نہیں یوز کی کیونکہ اس میں کوپی بہت زیادہ ہوئی ہے جنون جو ہے کسٹمر کو نہیں پہچان کہ ایسے ایسی کوپی بنا دیئے کہ پتا بھی نہیں چلتا لیکن جب وہ مٹیریل نکال کے یوز کرتے ہیں تو پتا چل جاتا ہے یہ اریجنل ہے کہ فیک ہے لیکن اس ٹھائم کوئی فائدہ نہیں ہوتا نہ وہ واپس ہوتی ہے نہ اس میں کسٹمر کو پیسے واپس ملتے ہیں تو آپ کو اگر اریجنل پروڈکٹ چاہیے بین بی کی ساری چیزیں چاہیے تو آپ کو یہ نیچے نمبر میں نے منچن کر دیا یہ میرے سے ملیں گی اور ہنڈر پٹسن اریجنل ملیں گی اب میں ویڈیو بناتا ہوں ٹک ٹوک وغیرہ پہ بھی یا یوٹیوب پہ بھی تو نیچے مجھے میسج آ رہے ہوتا ہے کہ بھائی یہ اریجنل کہاں سے ملے گی کوئی ایک بندہ پاگل ہے وہ آپ کے لئے ویڈیو بنا رہا ہے آپ کو بتا رہا ہے کہ اریجنل یہ ہے فیک یہ ہے اور یہ پوری شوپ کا ویو پیچھے نظر آ رہا ہے کہ میرے پاس ہر چیز پڑی ہوئی ہے میرے پاس بین بی کی ہر رینج پڑی ہوئی ہے پھر بھی پوچھتے ہیں کہ یہ جنون کہاں سے ملے گی یہ جنون یہاں سے ملے گی یہ میں بتاتا ہوں یہاں سے جنون ملے گی میرے سے جنون ملے گی آپ کو جب بھی چاہیے آپ کو اس شوپ سے چودری کوسمیٹکس جو کرین بلاک مارکیٹ علامہ اقبال ٹاؤن لاہور میں ہے اور یہ نیچے نمبر مینچن ہے اگر آپ شوپ پہ وزٹ نہیں کر سکتے اس نمبر پہ میسج کریں ووٹس اپ کریں آپ کو یہ آن لائن ڈلیور بھی ہو جائے گی اور ایک دن کے اندر اندر ڈلیور ہوگی ایک دن کا وقفہ ڈال کے اگلے دن آپ کو کنفرم جو ہے ملے گی اور ہم اچھی سروس کے ذریعے جو ہے اس کو کرتے ہیں اور آپ کو کوئی بھی شکایت نہیں ہوگی انشاءاللہ آپ نے ایڈوانس پیمنٹ کرنی ہے اس کے دو دن کے اندر اندر جو ہے آپ کو ڈلیور ہوگی اور ہنڈر پرسنٹ ڈلیور ہوگی یہ آج ساری باتیں اس لئے بتا رہا ہوں کہ آپ کو کوئی بھی چیز چاہیے چودری کوسمیٹک سے آپ کو ملے گی اور ٹائم سے ملے گی اور اوڑیجنل ملے گی تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا تینکیو اللہ حافظ